شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم فرمانے والا ہے السلام علیکم پیارے ناظرین و سامعین امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی تمام دلی مرادیں پوری فرمائے اور آپ کو ہمیشہ خوش و خورم رکھے آج کی ویڈیو کا انوان ہے حیاء جزو ایمان ہے صحیح بخاری شریف جلد نمبر ایک باب نمبر سولہ امید کروں گا کہ یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافہ فرمائے گی اور آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور لائک کریں گے بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب پیارے دوستو حیاء اس تاثر کا نام ہے جو کسی برے کام کے خیال سے انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے دوسرے الفاظ میں اس کی تعریف یہ ہے کہ جو خصلت انسان کو بھلائی برامادہ کرے اور برائی سے روکے وہ حیاء ہے اس میں ایک طرح بزدلی اور عفت دونوں ہوتی ہیں اور اپنا اپنا کام کرتی ہیں بزدلی برائیوں سے روکتی ہے اور عفت اسے نیک کاموں کی طرف لاتی ہے اس وضاحت سے پتا چلا کہ جو لوگ شریع امور میں حیاء سے کام لیتے ہیں اس کا نام حیاء رکھنا غلط ہے بلکہ یہ ان کی طبیعت کی کمزوری ہے جسے حیاء کا نام دیکھ کر چھپانا درست نہیں یہ ایسا جبن یعنی بزدلی ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے حیاء اور جبن میں بہت فرق ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انساری مرد کے پاس سے گزرے جبکہ وہ اپنے بھائی کو سمجھا رہا تھا کہ تو اتنی شرم کیوں کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا اسے اس کے حال پر چھوڑ دے کیونکہ شرم تو ایمان کا حصہ ہے نیک دعاوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ